بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ تمام حمد و سنہ اس سبحان کے لیے جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد حرام سے مسجد حرام تک سیر کرائی لا مکام تک اپنے محبوب کو پہنچایا اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس عظیم حضی پر کہ جنہ اللہ تعالی نے یہ عظیم الشان موجزہ میراج عطا فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت پر اللہ کے رحمت نازل ہوں کہ جنہوں نے اس واقعے کی سب سے پہلے تصدیق کی حمد و سلام کے بعد نہائی جی بارونت بڑی ہی خوبصورت بڑی پیاری برکتوں والی رحمتوں والی آج رات ہے کہ جب کسی نبی پر اللہ تعالی کو انعام کرتا ہے تو گویا کہ نبی کے وسیلے سے اس امت پر بھی انعام ہوتا ہے اس رات میں اللہ رب العالمین جلہ مجدہو نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصفہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراج کا شرف اتا کیا اپنی ملاقات اور زیانت سے نوازا کتنی سعادتیں ایک ساتھ جمع کر دی گئیں کس قدر برکتیں ایک رات میں یکجہ کر دی گئیں یہی وہ عظیم رات ہے کہ ہم دو پانچ نمازیں آج تک پڑھتے آ رہے ہیں اسی رات میں اللہ پاک نے ان نمازوں کو فرض فرمایا میراج دیگر نبیوں کو بھی میراجیں ہوئی ہیں لیکن جیسی میراج نبی پاک علیہ السلام کو ہوئی ہے ویسے میراج اور کسی کو عطا نہ ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی میراج کرائی گئی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی جسم کے ساتھ بھی میراج کروائی گئی جو میراجیں خواب والی ہیں ان کی تعداد 33 ہے 33 ٹائمز اللہ برعالعین نے اپنے حبیب کو خواب میں میراج کروائی اور 34 مرتبہ جو میراج ہوئی ہے وہ میراج جسم اور روح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے معبوب کو عطا فرمائی گئی میراج کا سلسلہ خواب کی شکل میں پہلے ہی شروع ہو گیا تھا اسٹارٹ ہو گیا تھا پہلے ہی خواب میں بتایا جا رہا تھا ماہور بنایا جا رہا تھا محبوب کو دکھایا جا رہا تھا کہ محبوب خواب دیکھ رہے ہیں بخارش شریف کتاب التوحیم کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اعلان نبوت سے قبل خواب دکھایا گیا ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اس سے قبل بھی ایک خواب دکھایا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا مسجدِ حرام میں وہی نازل ہونے سے قبل سو رہا تھا یا آرام کر رہا تھا تین فرشتے میرے پاس آئے ایک ان میں سے جبریل تھے مجھے آبِ زمزم کے گوے کے پاس لے گئے وہاں جاکے میرا سینہ شک کیا چاک کیا کٹ لگایا یہاں سے لے کر ناف تک چیرہ لگایا اور اس کے بعد مجھے آسمانوں پر لے گئے نبیوں سے ملقاتے ہوئیں اور مقامِ دنافتہ دلہ پر فائز ہوا اور پچاس نمازیں ملی میں نے تفریف کارز کیا کم کر دی گئی یہاں تک کہ پانچ رہ گئی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جب میں بیدار ہوا تو میں حرم میں موجود تھا یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے خواب دکھایا گیا گویا کہ حضور کو بتایا جا رہا ہے اے میرے نبی اے میرے حبیب میرے محبوب انخریب آپ نے نبوت کا اعلان بھی کرنا ہے اور آج تو خواب میں دکھایا گیا ہے کل یہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہے پہلے کیوں پہلے ہی سے خواب میں کیوں دکھایا گیا اور تیتیس مرتبہ یہ مراج کرائے گئی اس لیے تاکہ نبی پاک علیہ السلام کو ایک تم حضور پہ کوئی حیبت تاری نہ ہو جائے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے ذہن بنایا جا رہا تھا نبی اباک علیہ السلام والتصریم کو نبوت سے پہلے پورا واقعہ میراج خواب میں دکھایا جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ محبوب جو تم نے خواب میں دیکھا ہے انقریب سر کی آنکھوں سے دیکھو گی سبحان اللہ درشق پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولادا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کر دی کہ چالیس سال تک نبی اباک علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نبی ہیں یا نہیں اس بات کا بھی رد ہو گیا اس بات کی تردید ہو گئی یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ نبوت کا اعلان کرنے تک حضور کو پتہ نہیں تھا یہ غلط ہے حضور تو فرما رہے نبوت تک اعلان کرنے سے پہلے میں نے پوری میراج خواب میں کر لی اور وہ حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی وٹی اور پانی کے دربیان سے اللہ تعالی نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرما دی میراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا بات حدیثوں میں یہ ہے امیہانی کے گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سبھی بیان وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے بات نے کہا حتیم حتیم پتہ کعبے کے ساتھ جو ایک دیوار سی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے دیوار سی چھوٹی سی یوں کر کے وہ حتیم ہے اور اس اندر جو اس کے جگہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس نے اس جگہ نماز پڑھی اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی یہ کعبے کے اندر کا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے حتیم میں نبی پاک علیہ السلام سو رہے تھے بعض نے کہا مقامے حجر میں سو رہے تھے یہ بھی کعبے کی ایک سمت ہے اور حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حرم میں سو رہے تھے یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں یہ ساری باتیں ایک ہی ہیں ہو سکتا ہے پہلے وہاں سو رہے ہوں پھر اٹھ کے ان کے گھر پہ چلے گئے وہاں آرام کر رہے ہوں پھر وہاں سے حرم میں لائے گیا ہو وہ زوکیاں وہاں سے تیاری ہوئی سب حدیثوں کا آپس میں یوں اتفاق ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے سو رہے ہیں امام سیوتی رحمت اللہ نے تفسیرِ درے منصور میں یہ روایت لکھی ہے کہ جس رات میران جو ہونی تھی نا اس رات نبی پاک علیہ السلام عشاء پڑھ کے سو گئے ورنہ اتنی جلدی نہیں سوتے تھے اتنی جلدی نہیں سوتے تھے عشاء کے بعد بھی عبادت وظائف اور آدھ جانی نہتے تھے اس رات حضور عشاء پڑھتے ہی سو گئے عشاء پڑھتے ہی آرام فرمانے لگے کیوں؟ علماء فرماتے ہیں گویا کے لاکھوں سانوں سے حضور علیہ السلام کو اس رات کا انتظار تھا کہ رات آنی ہے رب کا پیغام لانے والا قاسد آئے گا مجھے دولہ بنایا جائے گا مجھے میراج کرائی جائے گی آج نبی پاک علیہ السلام جلدی سو گئے سو رہے ہیں اب بخانی شریف کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جبریل امین جب آئے جب نبی گھر میں ہو دروازہ کھٹ کھٹانا منہ ہے باہر سے آواز دینا بھی منہ ہے یہ سورہ حجرات میں چھپی سے پارے میں اللہ پاک نے یہاں کام بیان کر دی ہیں جب میرا نبی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہو نہ تو تم نے دروازہ کھٹ کھٹانا ہے نہ آواز دینی ہے اللہ اکمار میرا محبوب خود آ جائے باہر تو الگ بات تم انتظار کرو دروازہ نہیں کھٹ کھٹانا آواز نہیں دینی تو کیا کرنا ہے اللہ کے حکم سے چھت کو پھارا چھت کو جبریل امین نے پھار دی اور اس انداز سے اسے کھولا ہوگا کہ آواز پیدا نہ ہوئی ہو سبحان اللہ محبوب آپ جب اکسوں میں جائیں گے سارے نبی اپنی قبروں سے آئیں گے ان کی قبریں پھٹ جائیں گی کھل جائیں گی اور وہ آ کر نماز پڑھیں گے واپس آئیں گے دوبارہ جس طرح آپ کی چھت مل گئی ہے ان کے قبریں مل جائیں گے اشارے دیئے گے اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی چھت کھول دی گئی گویا کے بتایا گیا محبوب آپ کے لیے اب فتوحات ہی فتوحات ہونی ہے اب اللہ پاک نے آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمانی ہیں اللہ مکبر کبیرہ نبی عباق علیہ السلام کو انتہائی آرام سے جگایا گیا جبریل امین لے کر ساتھ چلے زمزم کے گوہے کے پاس گئے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا تین مرتبہ نبی عباق علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا فرس ٹیم جب چاک کیا گیا تو کتنی عمر تھی کوئی بتائے گا بچپن میں کتنی عمر تھی کوئی بتائے گا آواز آنے ہی کوئی شے اور پانچ اور پانچ والے کون کون ہے شے والے کون کون ہے بھر پکتہ ہے ٹکے ٹکے والا حساب کتاب نہیں جو دل میں محلوماتیں علم ہیں ہاں بھر شے اسامہ بھائی چھے کہہ رہے ہیں اور ہمارے دیل بھائی پانچ کہہ رہے ہیں تو دونوں ریوایتیں ہیں پانچ کا کون بھی ملتا ہے چھے کا کون بھی ملتا ہے تو ان دونوں کو انعام دینا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لو بھائی ماشاءاللہ آجے اسامہ بھائی آپ بھی آ لاؤ ماشاءاللہ بھر معلومات تو ہونی چاہیے نا آگے تلکے بھی سوال کروں گا تیار رہنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا جب شک صدر ہوا یعنی سینہ گبارک کو چاک کیا گیا تو عمر گبارک پانچ سال تھی اور دائی حلیمہ کے گھر میں تھے پرورش ہو رہی تھی چاک کیا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے چاک کر کے میرے دل کو نکالا گیا آپ بتائیں کسی بندے کا دل اس سے نکال لیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کا مباہد کا دل تین مرتبہ نکالا گیا اور سینہ چاک کیا گیا ایک کترہ بھی خون کا نہیں نکلا اور زندگی قائم ہے دویا کہ ایسا لگتا ہے اس دل کو بھی حضور سے زندگی ہے سبحان اللہ اور یہ دل بھی حضور ہی کا ہے اس دل جیسا کوئی دل ہی نہیں ہے جبریل امین نے اس دل کو لیا نا دل کو لیا ہاتھ میں تو کہنے لگے با با سبحان اللہ کیا دل ہے ہے سبحان اللہ کیا دل ہے جب پانچ سال کی عمرتی سینہ یہ نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتے اس سے نہیں دیکھ سکتے کان ہے پردہ سلامت ہے تو سن سکتے یہ نہیں ہے تو نہیں سن سکتے دل کے اندر وہ کالا لو تھڑا ہوتا ہے تو آج بھی گناہ کر سکتا ہے وہ نکال دیا جائے تو گناہ سے معبود ہو جاتا ہے اس کو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اللہ اکبر کبیرہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ کسی بھی قسم کا گناہ کر ہی نہیں سکتے نہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے نہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد نہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کوئی صغیرہ گناہ ہر طرح کے گناہوں سے اللہ کے انبیاء پاک ہوتے ہیں سبحان اللہ دل کو رکھ دیا گیا سینے کو صلائی کر دیا گیا پھر جب میراج ہونے لگی اس سے پہلے جب عمرِ مبارک دوسری مرکبہ جب سینہ شک ہوا دل کو نکالا گیا کتنی عمر تھی دھاگے پہلی مرکبہ تو پانچ سال کے تھے دوسری مرکبہ جب سینہ شک ہوا اور قلبے اکدس کوچ کب ہوا یہ کتنی عمر تھی جیت سات اندازہ نہیں لگا مانو میں کسی کو تو بتایا ہاں بھی کسی کو مانو میں چھے سال وہ بچوں نے یاد کر لی ہے وہ چھے سال والا وہ یاد رہ گا جی کتنے ساتھی عمر بڑے نہیں بولے بچے کوشش کر رہے ہیں بڑے کوشش میں نہیں کر رہے ہیں ارے بھائی یہ چیزیں تو پتا ہوں نہیں چاہی ہیں یہ پتا کس جو ہے وہ بیٹسمن نے کتنے سکور کیے کس بالا نے کتنے وکٹے لی یہ سب پتا ہے یہ نہیں پتا اپنے نبی عباق علیہ السلام کے بارے سمدھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں دوسری مرتبہ جب سینہ چاک کیا گیا چالیس سال کی عمر کتنی چالیس سال کی عمر مبارک کیونکہ اب وہی نازل کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن ہم اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے قلب مصطفیٰ کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے اسے چاک کر کے ایمان نور مارکت قوت طاقت داخل کی گئی ہے اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ جو قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے قلب مصطفیٰ جو نرم و نازک ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ پاک نے اس پہ قرآن نازل کیا حضور نے برداشت کیا تیسری مرتبہ جب سینہ مبارک شک ہوا اور دل نکالا گیا اور اسے پھر چاک کیا گیا اور اسے جنت کے نہروں کے پانی سے دھویا گیا اس وقت عمر کتنی تھی کتنی عمر تھی چلو یہ بتاتا ہوں میراج کی رات ہوا تھا کتنی عمر نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ جانے سے ایک سال پہلے میراجی اور مدینہ میں دس سال گزارے حساب لگا دو بھائی کتنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجی قاسر نے جواب صحیح نہیں آیا تو قریباً آپ کا جواب مان لیا جائے گا آجیں آجیں ماشاءاللہ آجیں توفہ لیں بھائی توفہ لیں ماشاءاللہ ہاں بھی اور توفہ لینے کے لیے تیار رو آجیں تو میراج ہے ہاں سبے میراج ہے آج تو توفہ انشاءاللہ لینے ماشاءاللہ یہ جواب ہاں بھی سنیں اکاون ساتھ نو مہینے اٹھائیس دن کتنی عمر مبارک تھی اور تقریباً کتنی ہو گئی باون ساتھ تقریباً باون ساتھ میراج کی راق نبی پاک علیہ السلام کا سینہ اقدس چاک کیا گیا اور اس میں سونے کے تشت میں جنت سے پانی لایا گیا ایمان اور حکمت سونے کے تشت میں لایا گیا اور وہ ڈال دیا گیا اس میں سونے کے تشت میں کیوں لایا گیا بتایا جا رہا محبوب انقریب اتنی فتوحات ہوں گی اتنا سونا چاندی اتنی دولت آئے گی اے محبوب آپ کے لئے دولت کے انبار لگ جائیں یہ بتایا جا رہا ہے سونا اس قدر آپ کی امت کو خزانے ملیں گے سبحان اللہ اب جب میراج کے لئے نبی عباق علیہ السلام تیار ہوئے حدیثوں میں یہ بھی ملتا ہے امام شریف بھی حضور نے پہنا جنت کا جوڑا لیا گیا جنتی لیباس حضور نے پہنا آپ نے کہا سبحان اللہ کیا کہا سبحان اللہ کیونکہ کسی کو جو مقام ملتا ہے نا منصب ملتا ہے تو اس کے جاننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ ہے کسی کو گریڈ ملتا ہے تو اس کے جاننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ تمہارا سترون گریڈ ہو گیا تمہارا اکیسون گریڈ ہو گیا تمہارا گریڈ بڑھ گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ آج حضور کے گریڈ بڑھائے جا رہے ہیں سبحان اللہ اور جب انسان دولہ بلتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ شادی شدہوں کو اپنا دولہ بننا یاد آگیا اور ویٹنگ لسٹ والوں کو ہی کہتا ہوں میں ویٹنگ لسٹ والوں کو بھی یاد آرہا ہے کہ ہم نے بھی دولہ بننا ہے ہے ماشاءاللہ دولہ ہے ہی ایسے چیز کہ دولہ بننے کی یاد ہو یا دولہ بننا ہو دونوں میں خوشی چہرے پہ آ جاتی ہے اور جب دولہ بنتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی کہتے ہیں کھولیے ہاں کچھ عباس لگاؤ لنگر بھی ہے آپ کے لئے ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ جب دولہ بنتا ہے بہنے کہتی ہیں سبحان اللہ بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ رسیدار کہتے ہیں سبحان اللہ دوست کہتے ہیں سبحان اللہ آج میراج کی رات ہے رات میں مراج ہوئی ہے اور حضور دولہ بنے ہیں اللہ اکبر غسل مبارک کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے آب زمزم سے غسل کیا ہے جنتی لباس پہنا ہے امام کا تاج زیب تن کیا ہے اور سباری بھی آلی شان آئی ہے اب کوئی نہیں تھا نا کہ سبان اللہ کہے تو اللہ پاک نے مراج کے شفر کو سبان سے چروع کیا سبحان اللہ زیسرہ سبحان اللہ زیسرہ سبحان اللہ زیسرہ اور دیکھو آپ دولہ بنے تھے سبحان اللہ لوگوں نے کہی تھی باق ختم ہو گئی اس کے بعد دوبارہ جسیمیں نے کہا سبحان اللہ ہے وہ کہہ لیا گیا سبحان اللہ پاس کا حصہ بن گیا وہ گزر گیا اب اس کو کوئی یاد نہیں کرتا لیکن میرے نبی دولہ بنے تو رب کریم نے قرآن میں سبحان کہا اب جب قرآن میں آگیا ہے اب قیامت تک حضور کے لیے سبحان کہی جائے گی قیامت تک حضور کے لیے سبحان کہی جائے گی سبحان اللہ میراج کا دولہ کوئی نہیں میراج کا دولہ کوئی نہیں جو حضور کے علاوہ میراج کا دولہ کوئی نہیں میرے آقا براغ پہ بیٹھنے لگے نا تو براغ نے شوخی کی تھوڑی سی شوخی کی جھر جھری لی گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں براغ خوش ہو گیا کہ آج مجھ پر نبیوں کا امام سواری کرے گا براغ نے شوخی کی نا تو جبریل امیر نے ڈانٹ دیا اس براغ ساکین ہو جا تجھے بتا ہے حضور سے زیادہ افضل کوئی شخصیت آج تک تجھ پر سوار نہیں ہوئی سب سے افضل شخصیت تجھ پر سوار ہونے لگی ہے اور تجھ شوخی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے جبریل کی ڈانٹ سن کے ایک دم براغ تھنڈا پڑ دیا اور اس کا پسینہ بہنے لگ دیا جبریل کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے ہاں یہ کوئی مائک پکڑ کے کمپیرنگ کرنے والا ہے کوئی جبریل کے بامنے میں ہلکے لفظ استعمال نہ کرے جبریل جس طرح انسانوں کے امام نبی اباق علیہ السلام ہیں انسانوں میں جو نبی ہیں ان کے امام نبی اباق علیہ السلام ہیں اسی طرح اللہ کی جو حربوں کھربوں نوری مخلوقات فرشتے ہیں ان کے سردار کا نام جبریل امین ہے جبریل امین کسی عام بندے کا نام نہیں ہے بہت بڑی عظمت والی ہستی وہ جبریل جن کی قوت کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا وہ جبریل جن کی عظمت کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا اللہ ہمیں عدب سے نام لینا ہے ان کا تذکرہ بھی عدب سے کرنا ہے خیر جبریل امین کی ڈانٹ سنی تھنڈا ہو گیا برا میرے آقاں اس پہ سوار ہوئے حضور فرماتے ہیں حضور نے نفل نماز پڑھو سوار ہو گئے سفر شروع ہوا میرے آقاں فرماتے ہیں وہ اس قدر تیز رفتار تھا یوں سمجھیں کہ ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ روشنی کی جنفتار ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ایک لاکھ ہسی ہزار میل اور کلومیٹر میں تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سپرتے ہو گیا لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سواری تھی وہ اس روشنی کی رفتار سے بھی جاتا تیز تھی بڑے بڑے سائنس دانوں نے کہا کہ روشنی کی رفتار سے جو بندہ سفر کرے نہ وہ اس کائنا سے باہر نکل سکتا ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے مگر اس آئین اس ٹائن کو کیا خبر تھی ایک ہزتی ایسی بھی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے ٹائن این سپیس کا معاملہ بلکل نل کر دیا یہ سب پیچھے رہ گئے میرے آقا آگے چلے اتنی رفتار سے بندہ سفر کر رہا ہو اس کا کپڑے بھی سلامت دوں ہوا کوئی اثر نہ کرے اتنی رفتار سے میرے آقا سفر کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں وہ برا کی اتنی رفتار تھی جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا ہے فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہی دیکھتے بیت المخلص پہنچ گئے لیکن اس دیکھتے ہی دیکھتے میں میرے آقا میں کئی جگہ اترے بھی ہیں نماز بھی پڑی ہے ایک جگہ اترے نماز پڑی جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بتا ہے کہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ نے نماز پڑی اللہ اکبر نبی پاگر صاحب نے فرمایا لا عدری میں اپنے پاس سے نہیں جانتا لا عدری میں خود سے نہیں جانتا لا عدری کا مطلب اور ہوتا ہے لا عالم کا مطلب اور ہوتا ہے لا عدری کا مطلب ہوتا ہے میں اپنے آپ سے نہیں جانتا اپنے آپ سے نہیں جانتا ہاں یہ ہو سکتا ہے رب نے بتا رکھا ہے وہ الگ بات ہے لا عدری میں نہیں جانتا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مدینہ کی سرزمین ہے ابھی مدینہ حضور گئے نہیں ہے عجرت کر کے وہاں سے گزر ہوا ہے محراج کی رات اور حضور نے وہاں بھی نماز پڑھی کچھ آگے گئے وہاں نماز پڑھی جبریل امین نے پوچھا آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے وہی جواب دیا اللہ حضوری جبریل بتاؤ جبریل امین نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوکے اپنے رب سے باتیں بھی اب آپ بتایا ہے وہ کونسی جگہ کوہی تور کا بتا ہے ماشراللہ کوہی تور پر اچھی بات ہے یہ ہمارا پلس مائنڈ ہے ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ کو بتا ہے نہیں پتا اس پر خوشی نہیں ہوتی رنج ہوتا ہے پتا ہے خوشی ہوتی ہے شکر ہے پتا یہ مقام کوہی تور ہے جہاں اللہ کا نبی کھڑا ہو کر اپنے رب سے باتیں کرے وہ جگہ برکت والی ہے تیسرے مقام پر حضور نے نماز پڑھی جبریل نے پوچھایا رسول اللہ آپ کو بتا اپنے کار نماز پڑھی فرمایا لا عادری عرص کی یا رسول اللہ یہ بیت اللہم ہے کیا ہے کیا ہے یہ کون سا مقام ہے کون بتا ہے وہ بیت المامور ہے بیت اللہم میں آپ نے نماز پڑھی یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نبی جس زگہ پیدا ہوتا ہے نا وہ مقام کتنی عصمت والا ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام میرے آج کی راتوان نماز پڑھ رہا ہے کتنی عصمت والا مقام ہے میرے آقا جہاں پیدا ہوئے وہ کم وقت بان جانے نہیں دیتے لوگوں کو میراج کی رات حضور عیسیٰ علیہ السلام کے برد پلیس پہ حضور رکھتے ہیں وہاں نماز ادا کرتے ہیں وہ یا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا برد پلیس ہو تو برکت والی جگہ ہو تو جہاں امام الانبیاء پیدا ہوئے پہلے اس قبضہ گروپ سے پہلے یہ معاملہ نہیں تھا حضرت شاہ ولی اللہ مہتیز جہلوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بارویں کی رات تھی میں اس جگہ گیا جو حضرت آمنہ کا مکان ہے حضرت آمنہ کے مکان پر جہاں نبی پاکستان پیدا ہوئے اہل مکہ وہاں جمع ہو کر میں فلے ملاد کرتے ہیں یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اپنے دور میں اس قبضہ گروپ سے پہلے لکھ رہے ہیں کہ میں گیا میں اس محفل ملاد میں گیا اور کہاں ہو رہی تھی جو نبی پاک علیہ السلام کی پیدایش کی جگہ ہے وہاں پر ملاد ہو رہی تھی میں گیا اور میں نے اس محفل میں کیا دیکھا نور اتر رہا ہے نور نازل ہو رہا ہے فرماتے میں نے غور سے دیکھا وہ تو وہ نورانی فرشتے تھے جو ایسی محفلوں کے اندر شرکت کے لئے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رو جنت میں ہماری پروپرٹی بھر بھی ہے جس کی پروپرٹی جنت میں ہوگی تو اللہ کی رحمت سے وہ جائے گا ماشاءاللہ اپنی پروپرٹی جنت میں تیار کرے لیکن جنت کی چابی ساتھ لے لے نا جنت کی پروپرٹی آپ کی مہنے چابی ہے پھر اندر نہیں جا سکوگے اپنی پروپرٹی بھی جانے کے لئے اپنی پروپرٹی کے گیٹ کا تالے کی جو چابی ہے وہ ہونی چاہیے اور جنت کی چابی کیا ہے کیا ہے نواز یہ چابی ساتھ لے کے جانی ہے انشاءاللہ چلیں آگے بڑھتے ہیں نبی پاک جیسا ہم فرماتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مسجد احسان آگئی ہے صفے پہلے فرماتے میں وہاں گیا وہاں پہنچا ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ سبہ دس بجے صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے ٹھیک ہے تو اب جیلے پینچن تو نہیں ہے کہ وہ امام صاحب ہونے ریکارڈ تو نہیں توڑیں گے قرآنے والا چلیں مسئلہ ہے موسیق کنسٹ میں ہوتے نہیں دنیا فلم دیکھ رہے نہیں دنیا میں فلم میں بیٹھا ہوں آدھے گھٹے بات دی چالیس مرن کے بات دی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت وہ گناہوں والے پروگرام میں ہوتاں نید نہیں آتی نیکیوں والے پروگرام میں ہوتاں نید آ جاتی ہے انہوں نے مثال دے کے سمجھائے یہ بتاؤ کانٹوں کے بستر پر نید آتی ہے یا مقمل ریشم کے بستر پر نید آتی ہے کہا یہ ذکر کی جو محفلیں ہیں اللہ کی محفل اللہ پاک کی محفلیں ہیں رسول پاک کی محفلیں ہیں ذکر کی محفلیں ہیں یہ نرم و ملائم بستر والی محفلیں ہیں اور وہاں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں جہنم میں لے کے جانے والا سمان ہے وہاں کیسے نید آئے گی نید یہی آئی اور ایک حضیح سے پاک ملی ہے کہ جمعہ کے دن اگر تم کو نید آج جمعہ کے دن آتی ہے نید کون کون تصدیق کرے گا میری جمعہ کے دن بھی آتی ہے نا مونگ آتی ہے کبھی ایسی ہلکی سی حدیش پاک میں کہ جمعہ کے دن تم میں سے جس کو نید آئے وہ اپنی جگہ بدل لے کیا کرے اپنی جگہ جگہ بدل نہیں اسی وقت چاہیے جب جگہ ہو تاں یوں بدل نہیں چاہیے ورنہ تھوڑا بہت آگے پیسے ہو جاؤں بس اتنا کافی ہے ایک بندہ گھر پہنچا نا تو یہاں زخم تھا زخم بیگم نے گنایا زخم کیوں ہو گیا تمہیں کہا میں ویڈ میں آ رہا تھا بہتا بس میں ویڈ میں تو وہاں کیل تھا ایک کیل نکلا باتا کوئی وہ چبر آتا تو وہ میرے جو نا زخم ہو گیا وہ بیگم نے کہا بھٹم سیٹ بدل لیتے اس نے کہا میں سیٹ کسے بدلتا میں اکیلہ ہی تھا میں اس ویڈ میں بس میں اکیلہ تھا سیٹ کسے بدلتا تو خیر بدل لیں ٹیک مجھے چٹکلہ یاد آیا تو میں نے آپ کو سنا جیتا کہ آپ موسکر آ کے ریلکس ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ بات سنیں نبی پاکر صاحب فرماتے ہیں میں مزد اقصہ پہنچ گیا جب وہاں پہنچا جبریل امیل نے وہاں پر ایک بڑا پتھر تھا یوں انگلی ماری اس میں پتھر میں سناف ہو گیا اس میں رسی ڈالی براغ کو باند دیا نبی پاکر صاحب فرماتے ہیں مزد اقصہ مرتا تو دو برطن میرے پاس لائے گئے ایک سرخ تھا ایک سفید تھا میں نے سفید والا برطن لیا اور اسے پی لیا جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے پاس دو چیزیں لائی گئی ہیں یہ ایک دودھ تھا اور دوسری شراب تھی آپ نے دودھ پی لیا اور شراب کو چھوڑ دیا اگر آپ شراب بنا برطن لے لیتے تو آپ کی امت کی اکثریت زیادہ تر امتی شراب میں پڑ جاتا ہے آپ نے فطرت کو لیا ہے آپ نے دودھ پیا ہے اس لئے آپ کی امت تھوڑے لوگ ہوں گے جو شراب بھی ہو جائیں گے لیکن زیادہ لوگ شراب کی طرف نہیں جائیں اللہ مکبر قبیرہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کی برکت اس امت کو ملی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اتنے میں میں نے کیا دیکھنا دیکھتے ہی دیکھتے مزید اکسو بھر گئی جمع غفیر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ازان ہوئی جبنیل امین نے میرا بازو پکڑا فرماتے میں بھی سفے پیچھے کڑا تھا جبنیل امین نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے آگے کیا اور ارس کیا نمازات پڑھائیں گے حضور فرماتے میں نے نماز پڑھائی تو جبنیل امین نے مجھے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ خلف کا کل من باعث اللہ یا رسول اللہ جس کو بھی اللہ نے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا آج ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھائی سبحان اللہ ان سب نے کل من باعث اللہ ہر اس شخص نے یہ بتاؤ مرزا قادیہ نے پیدا ہوا تھا بلو مرزا غلام احمد قادیہ نے پیدا ہوا تھا مرزا غلام اس کو پیدا نہیں ہوا تھا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو وہاں گئے ابھی نہیں نماز بھی نہیں پڑھی کیونکہ جس کو اللہ تعاق نے نبی بنایا ان سب نے پڑھی ہے جس کو انگریزوں نے بنایا وہ باگ میں پیدا ہوا تھا اس کو تو بیٹش گورمنٹ نے نہیں بنایا نا ہے اس کی یہ جو نبوت کا ایمپائر جالی نبوت کا ایمپائر کھڑا کیا مرزا نے یہ بات بھی ہوا پیدا ہی بات میں ہوا جب یہ شامل نہیں ہے تو نبی بھی نہیں نبی بہجس نے حضور کے بیچے نماز پڑھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہو گئی نا نماز ختم اس نماز میں کراس تھا اللہ پاک بتانا چاہتا تھا کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا معہوب نبی سب سے آخر میں آیا ہے تو اس کی فضیلن بھی سب سے آخر میں ہے نا نا بتایا گیا ارے میراج کی رات نماز اقسامے یہ راز تھا نماز اقسامے تھا یہی سر یہی راز کہ آیا ہو مانائے اول و آخر اول کون ہے آخر کون ہے سب کا امام کون ہے سب سے افضل کون ہے نماز اقسامے تھا یہی سر یہی راز کہ آیا ہو کھل جائے مانائے اول و آخر دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہاتھ پیچھے حضور کے کڑے بتا دیا گیا اے محبوب آپ آنے میں بعد میں ہو لیکن افضلیت میں سب سے پہلے سبحان اللہ حضور اول ہے حضور آخر ہے اور حضور کے وسیلے سے حضور کی امت بھی اول آخر ہے کیا ہے امت بھی اول آخر ہے آخر کیسے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول کیسے جنت میں جانے کے لحاظ سے حضور کے صدقے حضور کی امت بھی اول اور آخر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک اکسام فرماتے ہیں اس کے بعد ایک ریوائیت کے مطابق براغ پر ہی اور دوسری ریوائیت کے مطابق ایک میراج سیڑھی آسمانوں سے اتاری گئے سیڑھی سن کے آپ کے ذہن میں سٹیپ تو نہیں آ رہے لگڑی والی سیڑھی تو نہیں آ رہی آ رہی ہو گئے سیڑھی بولتے ہیں تو یہی ذہن میں آتا اسٹیپ ہے نا اس میں بھی اسٹیپ والی ہمارے ذہن میں یہ آ رہی علماء فرماتے ہیں نہیں وہ یہ والی سیڑھی نہیں جو تمہارے گھروں میں ہوتی ہے بلکہ وہ ایک نورانی راستہ تھا جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے خوبصورت چیز نہیں دیکھی اور کریں آپ وہ اتنا خوبصورت نورانی راستہ تھا ایک راستہ بنا اور نورانی آسمان تک جہاں تک نظر جاتی ہے کتنا پیارا منظر لگے گا سبحان اللہ حضورت فرماتے ہیں اسی راستے میں براغ کے دیکھتے ہی دیکھتے پہلے آسمان پہلے آسمان کے جو نگران پرشتہ ہے اس کا نام کیا ہے اس کے اندر ایک ہزار پرشتے اس کے اندر ہیں اور جو ایک ہزار ہیں ہر ہزار کے اندر ایک لاکھ پرشتے ہیں وہ ان کا انچارج ہے پہلے آسمان کا پرشتہ کیا نام ہے بھئی ایک نبی کے نام جیسا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے نبی ان میں سے ایک ابھی تو پہنچی جاؤ گئے اسماعیم پہلے آسمان کا جو انچارج پرشتہ ہے اس پرشتے کا نام ہے اسماعیم جبریل امین نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا گیا کون فرمایا جبریل وہ من مہ کا آپ کے ساتھ کون ہے پرشتے اوپر ہے جان دروازے کے بار ہے پوچھ رہے ہیں جبریل تم اکیلے نہیں ہو کوئی ساتھ ہے من مہ کا آپ کے ساتھ کون ہے کیونکہ یہ جو دروازہ ہے یہ آج کھٹ کھٹ آیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھٹ کھٹ آیا گیا ہے جس دروازے سے میرے آقا میراج کے لیے گئے وہ دروازہ پہلی مرتبہ اس دن کھلا تھا یہ پروٹوکول ہے خصوصیت ہے اللہ اکبر کبیرہ ورنہ تو پرشتے زمین سے آمان لے کر روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے آتے جاتے رہتے ہیں وہ اور درواز ہیں آسمان کی یہ خاص دروازہ ہے من مہ کا آپ کے ساتھ تو دیں فرمایا جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نبی پاک علیہ السلام ہیں پرشتوں نے کہا انہی کے لیے تو دروازہ کھولا جائے گا انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پہ گئے ہر آسمان پر ایک نبی سے نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات فرمائی ملاقات ہوتی گئی اس سے قبل میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں میراج کا سفر شروع ہوا حضور نے نماز پڑھی راستے میں بھی تین مقامات پر نماز پڑھی مسجد اقصہ میں پہنچے وہاں بھی نماز پڑھی ساتھویں آسمان پر جو بہتر معمور ہے زمین میں جس جگہ خانہ کعبہ ہے نا اسی جگہ سینٹر میں بالکل اوپر ساتھویں آسمان پر کسی طرح کا ایک گھر ہے زمین بادے کعبے کا تواف انسان کرتے ہیں اور ساتھویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے اس گھر کا تواف روزانہ ستر ہزار پرشتے کرتے ہیں اور جو پرشتہ ایک ملتبہ تواف کرنے کا دوبارہ نہیں کر سکتا روز ستر ہزار آتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کی پرشتے کتنے ہیں کتنے پرشتے ہیں مراز کی رات نمی باگ علیہ السلام نے ایک کتار دیکھی ایک کتار دیکھی اونٹوں کی کتار اونٹ آرہے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف جا رہے ہیں حضور نے فرمائے جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں کہاں سے آرہے ہیں جبریل امیر نے ارسکی ہے تو میری پیجائش سے بھی پہلے سے آرہا ہے اللہ باقی مغلقات کو اللہ باقی جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تیرے رب کے نشکروں کو تیرا رب ہی جانتا ہے سمحان ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملقات ہوئی میں نے شوٹ کر دیا بہت مسجد اقساق کا جو اجتماع تھا جس میں نبیوں نے خطاب کیے وہ میں نے شوٹ کر دیا مطلب بیان نہیں کیے کیونکہ وقت ہمارے پاس سوڑا ہے اور ابھی ہم ساتھ میں آسمان تک پہنچیں جبریل امیر حضور کے ساتھ ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں بھی نماز پڑھی ان فرشتوں کے ساتھ پھر آگے بڑھے صدرات المنتحہ آگے جنت دوزخ بھی دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں انعامات دیکھتے ایک قوم کو دیکھا گھاس کا ایک دن اگلے دن جو ہے نا وہ فصل تیار ہے وہ کات رہی ہے آج بھی جو لالا ہے اگلے دن فصل تیار ہے اور وہ اپنی کھیتی کات رہے ہیں حضور نے فرمائے جبریل یہ کون ہے عرص کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں اللہ نے ان کی نیکیاں سات سو گناہ تک بڑھا دی ہیں سات سو گناہ نیکیاں ان کی ہیں ایک نیکی کرتے اتنی ان کی نیکیاں ہیں اتنی سپیٹ سے انہیں نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں میں نے جہنم کی عذابات بھی دیکھے چہنم کے عذابات بھی دیکھے میں نے دیکھا کچھ لوگوں کا گوشت کٹ کٹ کے انہیں کھلایا جا رہا ہے گوشت کٹا جا رہا ہے ان کو کھلایا جا رہا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں میں نے پوچھا جبیریل یہ کون ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگیں جو غیبت کرتے تھے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے آج ان کو گوشت کھلایا جا رہا ہے نبی پاکر صاحب فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک لوگ کون کو دیکھا ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے مچکوں کی طرح ہیں اور وہ کھڑے نہیں ہو سکتے گر جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں سانک اور وچھو نے کٹ رہے ہیں میں نے پوچھا جبیریل یہ کون ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود ہو رہا ہے اور دیکھا کہ فروانی لشکل فروانی لشکل فروانی لشکل آتا ہے اور ان سود ہو رہاں کو اپنے پاؤں میں روند کے چلا جاتا ہے پھر میں نے ایک بیل کو دیکھا بیل گائے ہوتی اور ایک بیل ہوتا ہے بل کیا کہتا ہے بل ایک تو وہ پائٹر بل بھی ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے ریڈ کپڑا اس کو نظر نہیں آنا چاہیے بس ریڈ کپڑا نظر آ گیا مطلب خطرہ ہمارے ہاں تو ریڈ دو مطلب ہے رکڑا ہوئی ہے لیکن اس کے لیے کیا ہے ٹکر باگ تو خیر نبی پاک علیہ السلام پر ماتے ہیں میں نے ایک بیل کو دیکھا ایک پتھر سے وہ نکلا اور پھر اس پتھر میں گھوس رہا ہے پھر اس پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر اب داخل نہیں ہو سکتا میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اس بندے کی مثال ہے جو بڑا گول گولتا ہے پھر بات میں کہتا ہے نہیں یہ میں نے نہیں کرنا چاہیے تھی بات تو باپس لینا چاہتا ہے باپس نہیں لے سکتا تو بڑے گول سے بچنا چاہیے بڑے گول سے بچنا چاہیے لیکن دیکھیں تیر بندوق کی گولی نکل گئی تو پھر ہماری نہیں ہے وہ اسی طرح لفظ جب تک ہمارے زبان کے اندر ہمارے نکل گئے پھر ہمارے نہیں ہیں کہ کسی اور کے ہو گئے اس لیے دھیان سے خیال سے اپنے لفظوں کا استعمال کرنا چاہیے نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے ایک منظر دیکھا ایک طرف کھانا لگا ہوا ہے کھانا اچھا اچھا کھانا لگا ہوا ہے ایک طرف سوا ہوا گندہ بدبودار کھانا لگا ہوا ہے اور کچھ لوگ یہ والا کھانا چھوڑ کے یہ والا کھانا تھا میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے حلال دیویاں عطا فرمائی تھی لیکن یہ اپنی حلال دیویوں کو چھوڑ کے حرام عورتوں کے بستر پر رات گزارتے تھا حبیہ پاکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایک منظر کچھ عورتیں اپنے سینے کے بل لٹکی ہوئی ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمائی یہ بدکار عورتیں ہیں نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے مو کھول کھول کے ان میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں آگ کے انگارے اور وہ آگ کے کوئی کوئیلے کو بولتے ہیں جلتا وہ کوئیلہ ہو اس کو انگارہ کہتے ہیں بڑے بڑے انگارے ڈالے جاتے ہیں وہ ان کے پیچھے کے مقام سے نکل جاتے ہیں پیٹ میں نہ لگے وہ نیچے سے نکل گئے فرمائی انہیں تکلیف دی جا رہی ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے مجھے بتایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص بڑا پتھر لے کے اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے اور اس کا دماغ سارا پچھک جاتا ہے کبھی یہ منظر دیکھو ایکسیڈنٹ کے اندر سر پچھک جائے بڑا سا ٹرالر ڈمپر کسی کا سر کچھل دے بس سر کچھل دے کسی کا پھٹ جائے اس کا سر سر پھٹ دماغ ہو جائے سراب گوٹ کے پچھلے دنے ایک ویڈیو دیکھی تھی کیسا منظر ہوتا ہے کتنا دردنا کا عذاب ہے نبی پاکل صاحب فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا سا پتھر لے کے اس کا سر کچھل دیتا اور پھر وہ پتھر اٹھاتا جتنی دیر میں اٹھاتا اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا پھر وہ دوبارہ اسے مارتا پھر کچھل دیتا پھر اس پتھر کو اٹھاتا پھر اس کے سر پہ دے مارتا پھر کچھل جاتا ہر دوبارہ سر ٹھیک ہو جاتا یہ پتھر مارتا کچھل دیتا بار بار اسے یہ ہی حساب دیا جارہا تھا نبی پاکل صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے یہ کیا ہے جبریل ارمین نے بتایا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے وہ امتی ہیں نماز کے وقت جن کا سر بھاری ہو جاتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا سر بھاری ہو جانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا بھاگتا تھا نماز سے بہانے کرتا تھا تم چلو تم چلو ازان ہوتی تھی مسجد کے سامنے ہوتا تھا جواب کے وقت آگے نکل جاتا تھا گھر مسجد کے پاس تھا پھر بھی مسجد میں نہیں آتا تھا نماز پڑھنے نمازیں چھوڑنے والوں کا یہ عزاب کتنا سخت عزاب ہے اللہ نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑا صدرت المنتحہ کے پاس آگیا صدرہ کیا ہے اندہا جنب المہوا از یخش صدرہ کا ما یخشہ میں نے دیکھتا صدرہ پہ نور ہی نور چھایا ہوا ہے وہ نور کیا چھا صدرہ پتہ کتنا بڑا درخت ہے اس ہی شاخی چھٹے ہسوان میں اور اس کے جو پتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے اوپر ہیں اتنا بڑا درخت ہے صدرہ کہتے ہیں بیری کو یا بیر کے درخت کو اور وہ اتنا بڑا اس پہ نور ہی نور یہ وہ مقام ہے صدرہ تل منتحہ منتحہ کا مطلب ہے اند ہو جائے نا جب انتہا ہو جائے لاسٹ سٹیج زمین سے جانے والی ساری چیزیں یہاں آکے رک جاتی ہیں اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اور وہ جو اس سے آگے ہیں وہ یہاں آکے رک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں آتے ہیں وہ کیا تھا اس پہ نور ہی نور ایک روایت بعض تفاصیر میں یہ ملتی ہے کہ جتنے بھی فرشتے دینے لیں ان کو پتا چلا نہ کہ نبی پاگل اسلام مراج کے لیے آ رہے ہیں تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں حرص کی اے رب العالمین ہم تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے ساڑھے فرشتوں کو حکم دیا میرے محبوب نے یہاں سے گزرنا ہے تم سارے صدرہ پہ آ جاؤ میرے محبوب کی زیارت کر لینا وہ جو نور تھا نا صدرہ پہ وہ فرشتوں کا نور تھا سبحان اللہ میرے آقا فرماتے میں آگے بڑھا جبریل پیچھے رو گئے میں نے کہا جبریل آگے چلو کہا نہیں نوریوں کے سردار ہیں لیکن کہتے ہیں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے ہو گیا تو میرے پر جل جائیں گے اتنا بڑا جبریل امیر اتنا بڑا طاقت اور فرشتہ نوری مخلوق کا سردار وہ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا حضور آگے جا رہے ہیں اور حضور نے جانے سے پوچھا جبریل کوئی کام ہے تو بتا دے جبریل سبحان اللہ جبریل میں آگے جا رہا ہوں کہا ہے اپنی امت سے مجھے جبریل امیر جانتے ہیں کہ حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے کام آئے گا نا حضور اس کے کام آئے گا یہ جو ہم کسی کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو مٹھی بند خدمت کر دی کسی کو پڑے دلا دیئے کسی کو راشن دلوا دیا کسی کو ہم نے صدقہ دے دیا یہ قیامت میں کام آئے گا ہوترل پہ دے کوئی غریب آگیا کھانا کھلا دیا اس کو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی کو ایک نیوالہ یا دو نیوالے کھلائے ہوں گے کتنے ایک یا دو نیوالے کھلائے ہوں گے وہ بندہ کھلانے والے کو محشر کی سپوں میں دھونڈ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کرے گا یا اللہ اس کی میں سے پارش کرتا ہوں اسے جنت دے رہے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا اس کا فائدہ ہے کھلانا چاہیے کھلانا چاہیے کھلائیں پہنائیں صدقہ کریں خرچ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے خود سیئے بندے تُو خرج کر میں تجھ پہ خرج کروں گا تُو میری مخلوق پہ خرج کر میں تجھ پہ خرج کروں گا سبحان اللہ تو حضور کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے اللہ ابر میرے آقا فرماتے ہیں آگے ستر ہزار نور کے بردے یہاں تک جبریل آگئے یہ پروٹوکول تھا کیا تھا پر میں حضور کو راستہ پتا تھا سارا راستہ پتا تھا لیکن پروٹوکول ہے نا بھئی آپ نے کسی شخصیت کو ہم نے اپنی مسلمہ کسی بڑے مفتی صاحب کو بلانا ہوں تو ہم گاڑی بھیجیں گے نا بندے بھیجیں گے نا لسنے کے لیے اللہ اکبر اللہ پاک نے براک بھی بھی بھیجا ستر ہزار پرشتے بھی بھیجے جبریل امین کو بھیجا نکائین علیہ السلام کو بھیجا یہ سارے گئے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آئے اب یہاں آئے اب اس سے آگے حضور خود جا رہا ہے فرماتے ستر ہزار نور کے پردے ستر ہزار نور کے پردے میں نے کراس کیے اس کے بعد ایسی جگہ پہنچا جو جگہ ہی نہیں ہے کہنے میں جگہ ہے کہنے میں اسے کہتے ہیں جگہ لیکن وہ جگہ نہیں ہے اسے لامکہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب کوئی مجھ سے آکے پوچھے where are you going where are you going میں اس کو reply دوں I am going to no place میں اسی جگہ جا رہا ہوں جو جگہ ہی نہیں ہے سمجھا ہے ہی بات تو جگہ ختم ہو گئی دایاں بایاں اوپر نیچے آگا پیچھا سب ختم پڑے ہیں یہاں جیہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سبحان اللہ میرے آقا جب وہاں پہنچے نہ حضور فرماتے ہیں چاروں طرف نور ہی نور کوئی جیہت نہیں فرماتے ہیں مجھے تھوڑی اسی وحشت ہوئی گبرات ہوئی جیسے مجھے گبرات ہوئی آگے سے آواز آئی قف یا محمد صلو اللہ علیہ وسلم اینا رب تک یو سلی اے معموق اے میرے محبوب اے سرابتہ حمد و سنان تہریے رک جائیے قف یا محمد اے معموق رک جائیے اینا رب تک یو سلی آپ کا رب سلاک پڑھ رہا ہے نبی پاک علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا سلاف سلاف تو نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اسے پاک ہے فرماتے ہیں دل میں آیا سلاف تو نماز ہے اللہ پاک تو اسے پاک ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا فرماتے ہیں میرے دل میں جیسے یہ آیا ہے نا تو آیت تلاوت ہوئی وَالَّذِيُّ سَلِّي عَلَيْكُمْ عَمَلَائِكَا وہ رب اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بیشتے ہیں گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا محبوب آپ رکھیے آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے سبحان اللہ رکھیے آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے پروٹوکول ہے نا وَلْكُمْ کیے جا رہا ہے سبحان اللہ مرے بڑی پیاری بات میں نے پڑھی آج بخاری شریف کے حوالے سے کسی نے بڑا پیارا ایک نکتہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق وہ جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے نیچے اوپر جانے سے پاک ہے بس اپنی شان کے مطابق وہ قریب ہوا اپنی شان کے مطابق وہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر نبی اللہ پاک اتنا بلند ہے اتنی عظمتوں بادہ ہے کہ اگر نبی پاک علیہ السلام اپنی قدرت سے چلتے رہتے تو شاید کبھی بھی اس بارگاہ کا گناہ پہنچتے رب العالمین اپنی رحمت سے اپنی شان کے مطابق بخاری میں لفظ ہیں فدن الجبار اللہ اپنی شان کے لائق قریب ہوا یہ رب نے رحمت کی تو حضور کو قرب مل گیا اللہ نے کرم کیا اب وہ جو قرب خاص ہے نا اس میں کیا بات ہوئی بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے حضور محرس کی اے اللہ جتنی مالی عبادتیں ہیں جس مالی عبادتیں ہیں زبانی عبادتیں ہیں یہ اللہ ساری تیرے لیے اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ہے میرے معبود آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ناظر حضور نے نیک امتیوں کو بھی شامل کر لیا میرے آقا نے نیک امتیوں کو بھی شامل کر لیا دس بچ کے سولہ میں آئے سبا دس پورے ہو گئے باب کو اینڈ کی طرف لے جائے اختتام کی طرف لے جائے اب کیا ہوا راز نیاز کی باتیں ہوئیں فعوها الہ عبدہی ماعوها اپنے خاص بندے کی طرف اللہ نے وحی کی جو وحی کی اللہ جانے اس کا محبوب جانے آج راز نیاز کی باتیں ہوئیں ہیں خاص باتیں ہوئیں ہیں اور کتنا کریق سے دیکھا اللہ پاک کو کمان دیکھیں آپ نے جس میں تیر رکھ کے چلاتے ہیں تیر رکھ کے چلاتے ہیں جس میں رکھتے ہیں وہ کمان ہوتی ہے کمان ایسے ٹیڑی ہوتی ہے یوں سمجھے یہ اسے ڈی نہیں ہوتا ڈی جو میٹرین کے اندر ہاں وہ بتاؤ گا یہ جو ڈی ہوتا ہے اس طرح کے کمان ہوتا ہے ایک لکڑی کو یہ موڑ لو کمان بندی ہسی بان دو اس میں تیر رکھ کے چلو دو کمان یوں قریب کیے جائے نا یہ دو کمان قریب ہوئے نا اللہ پاک نے سورہ نجم میں اشارت فرمایا فَقَانَا قَعْبَا قَوْسَيْنِ اتنا قریب ہوگئے جیسے دو کمانے قریب ہوتی ہیں کتنا قریب ہوگئے دو کمانے قریب ہوتی ہیں اوہدنا اس سے بھی زیادہ قریب سبحان اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اکبر قبیرہ حضور فرماتے ہیں رائیت ربی رائیت ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی گحاری کی روایت لے کر تم رد نہیں کر سکتے امام احمد بھی نمبل فرماتے ہیں جب نبی نے فرما دیا ہے میں نے رب کو دیکھا اب یہ قول نہیں لیا جائے گا یہ بات نہیں لی جائے گی اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا یہ پڑشتے چار ہزار سال سے چار مسئلوں میں بحث کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے اے اللہ مجھے نہیں پتہ نہیں جانتا اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت حضور فرماتے فَوَادَ عَيَادَهُ بَيْنَا سَدَيَّا وَجَدْتُ بَرْدَحَا فَوَادَ عَيَادَهُ بَيْنَا سَدَيَّا میں نے علم سیکھ لیا اور میں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ منجیات میں محلقات میں کفرات میں فرشتے اس مسئلے میں چارہ ہزار سال سے گفتو کر رہے ہیں اور ان کا مسئلہ علچہ ہوا تھا فرشتوں کا میرے آقا نے وہ علچن دور فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر واپس آئے آنے سے پہلے توفہ لائے کیا توفہ تھا نماز میراج کی رات ہے اپنی امت کو یاد رکھا ہے ارے محبوب با آدمی اپنے محبوب سے بات کر رہا ہو نا اسے پتہ نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے محب سے حضور محبوب اللہ محب محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو عاشق کہنا حرام ہے عاشق نہیں کہہ سکتے اور نبی پاک علیہ السلام کو معشوق نہیں کہہ سکتے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اللہ محبت ہے محبت پر مانے والا ہے اور ہمارے نبی محبوب ہے انہی کے لئے کائنات بنی محبوب سے باتیں کر رہا ہونا بندہ پاس بیٹھو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس لئے اب آگے پکڑ لیتے ہیں سنگے ہاتھوں بھائی آگے پکڑ لیتے ہیں نبی ہاتھوں پتہ ہی نہیں ہے دھوشی نہیں ہے کون آرہا کون نہیں آرہا بات سمجھا رہا ہوں اللہ اکلے سلیم عطا فرمائے ہمارے بچوں کو یہ جھوٹھی جالی نمسانی محبت ہے یہ جھوٹھی محبت ہوتی ہے سو فیصد آدھا آدھا میرے پاس میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا آری میرے سوچی محبت ہے جھوٹ بھلے بھی شرم آگے ہے سراکھیں بھولتے ہیں کون مریندہ پہ ہے ہاں پنجابی کہتے ہیں سو ہے بڑا اور دنے کیا بھولتے ہیں ڈرانے کر رہا ہے چلو خیف یہ سب ایسے ہی ہیں بس یہ ایسے سمجھ لیں وہ گرمیوں میں آپ روڈ پہ جاتے ہیں دور سے لگتا ہے پانی ہے جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں سراک آرمی میں کیا کہتے ہیں اس کو سراک دور سے پانی کا دھوکہ دیتا ہے ہمیں لگتا ہے محبت ہے لیکن قریب جاتے ہیں تو وہ شادی ہو گئی دو چھے مہینے میں وہ نشہ اتر گیا اب ختم سب ساری محبت گئی تیل لینا ہے ایسی شیطان نے لگا رکھا ہے ارے محبت کرنی ہے تو اللہ پاک سے کرو محبت کرنی ہے تو اس کے نبی سے کرو محبت کرنی ہے تو اپنے ماں باگ سے کرو محبت کرنی ہے تو اپنے بچوں سے کرو محبت کرنی ہے شادی کے بعد اپنی بیوی سے کرو محبت کرنی ہے تو کسی اللہ والے سے کرو سبحان اللہ پانچ نمازیں عطا کی گئی پہلے پچاس تھی پانچ ہو گئی حضور لے کے آیا حضور رب کے پاس ہے دنیا میں معبوب معبوب کے پاس ہو دوسروں کو بھول جاتا ہے لیکن ہمارے نبی اپنے رب کے قربے خاص میں ہمیں نہیں بھولے ہمارے لیے گفٹ لے کے آئے وہاں سے کیا لے کے آئے ہمارا دوست ہمیں گفٹ دے تو ہم کیا کرتے ہیں لیتے ہیں نا سنبھال کے رکھتے ہیں نا کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں نہیں نہیں یہ والی چیز نہیں دوں گا یہ تو مجھے میرے بیسٹ فرینڈ نے دی ہے یہ تو میرے دوست نے دی ہے یہ تو میرے لور نے دی ہے یہ نہیں دوں گا کسی کو چیز میں سنبھال کے رکھوں گا یہی ہوتا ہے نا یہ خاص اسپیشل پرسن نے اسپیشل گفٹ دیا ہے یہ کسی کو نہیں دوں گا اللہ اکبر اللہ پاک کی بارگاہ سے ہمارے نبی ہمارے لیے گفٹ لائیں سبحان اللہ بولیے نا ہمارے نبی ہمارے لیے نماز کا توپہ لائے حضور کی میراج حضور گئے اور ہماری میراج اب نماز پڑھیں تو ان بھی اللہ پاک کے قریب ہو جائے تو یہ گفٹ قبول ہے سنبھال کے رکھیں گے نا انشاءاللہ ہفتے بعد ہمیں روز مسجد آئیں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اب بھائی نبی سے محبت کرو صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو محمد بوٹیا چوٹھائی جگ سارا اللہ رسول دییا سچیاں یاریاں نے محمد بخشا محمد بوٹیا چوٹھائی جگ سارا اللہ رسول دییا سچیاں یاریاں نے اللہ اکبر کبیرہ یہ بتاؤ آپ کا ایڈیل کونے وہ کل کٹا کبھی اس کو دیکھا ہٹی بے دیکھا ملے ہو نہیں اس جیسے لائی بس سائیڈ اس جیسے بال وہ ایکٹر وہ ایکٹر ہے نا فلمی ہیرو وہ میرا آئیڈیل ہے کبھی ملے ہو بھئی وہ تو انڈیا میں میں تو یہاں رہتا ہوں کبھی نہیں ملا وہ آئیڈیل ہے تمہارا بال اس جیسے کپڑے اس جیسے ملے ہو؟ نہیں جانتا تمہیں وہ؟ نہیں مجھے نہیں جانتا تمہیں تو فائدہ پہنچایا ہے اس نے اس نے پچاس کروڑ کمائے ایک کروڑ تمہیں بھیجاؤ نہیں کہ میرا وہ آئیڈیل ہے اچھا اب سنو محبت تصنیق کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی سلم کبھی کبھی تو یہ سوچ کے رونا آ جائے کہ حضور میرے جیسے کے لیے بھی روئے حضور ہم جیسے کے لیے بھی روئے ہم جیسے نکموں کے لیے ہم جیسے گناہداروں کے لیے ہم جیسے بے وفاؤں کے لیے ہم جیسے گناہداروں کے لیے ہمارے نبی روئے کبھی یہ تصور کرو تمہیں پتہ لگی وہ ہمیں جانتے بھی ہیں ہمارے لیے روتے بھی ہیں ہمارے لیے رب سے دعائیں بھی کرواتے ہیں تو اب بتاؤ آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے جو ہمیں جانتا بھی ہو ہمارے لئے دعائیں بھی کرتا ہو ہمارے لئے مغفرت کا زمان بھی کرتا ہو آئیڈیل ہمارے نبی ہیں ہمارے اور یہ جالی ہیرو ہیں اللہ کریم ہمیں نبی عباق علیہ السلام کی سچی پکی محبت ادا فرمائے اللہ کریم ہمیں میراز کا صدقہ ادا فرمائے اور جو میراز کی طوفہ ملا ہے نماز کا اللہ ہمیں اس طوفے کو سچے جل سے قبول کرنے کی طوفیق ادا فرمائے اور جو نبی عباق علیہ السلام نے گناہوں کے عذابات دیکھے اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ